اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں جو موائل ہے وہ ہے اوپو کا ایف فائیو اس کا ڈسپلی یہ آپ کے سامنے ہے یہ مکمل بریک ہو چکا ہے میوا کو اس کو آس ایٹ کو آن کر کے چیک کر رہتا ہوں آپ چیک کر لیں اس کا ڈسپلی ہوگی رہا جو ہے وہ بلگل بریک ہو چکا ہے یہ آپ کو پلائٹ کے بندوں نے بے آف اور نظر آ رہا ہوگا ہے اس کا میڈیا مکمل جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل ط فائیو کا ڈسپلی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں میں ہوں تنویزنلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب موبائل ڈاٹ پی کے میرا موبائل رپیر انسلیٹر یوٹیوب چینل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ موبائل رپیر انسلیٹر آنے والی ویڈیو اس کا نوٹیوکیشن آپ کو بہ آسانی محصول ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا سیم ٹری جو ٹول ہے وہ سپر کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو سائٹ سے اوپن کرنے ہی کوشش کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایک فلپر کا استعمال کرنا ہے یہ والا فلپر ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ کر کے آپ نے کھولتی جانا ہے یہ دیکھنے ہی سائٹ سے کھل چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی بیگ جو ہے وہ سپر کر لینا ہے اس کے بعد ہم سیٹ سے اس کا ڈسپلی سٹپ جو ہے وہ اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹری بھی سپر کر لیتے ہیں بیٹری سپر کرنے کے بعد ہم اس بیٹری کو سیٹ سے جو ہے پولا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھ لیں اس کی بیٹری جو ہے وہ سپرڈ ہو چکی ہے اس کے لیے نیچے ایک بیک پر ہوتا ہے اس کو آہستہ سے نکالنا ہے یہ بھی نکل چکا ہے اور اس کے بعد یہ یہ یونٹ کی سٹپ ہے اس کو سپرڈ کرنے سے اور اس کے بعد اس کو کافی ہیٹ کر کے آپ نے اس کا یونٹ جو ہے وہ بورٹ سے باہر نکال دے گی اس کے بعد آپ نے ہیٹ کرنے کی مجھ سے اس کا یونٹ کو جو ہے وہ ہیٹ کر لینا ہے تاکہ وہ بہہ سانی باہر نکل سکے کہ آپ نے اس کی دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک بہل جو ہے آب ایک برگی میں سے اس کو کھولتی ہیں اس کو آیستا آیستا اس کے اندر جو ہے یہ دیکھنے ہیں الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل طریقہ کا آپ کو بتا دیا اور ہم نے اس ہیٹ کو کھولیا اب ہم اس میں یہ نیا یونٹ ایپ فائیو کا وائٹ کلر کا پینل ہے اب ہم اس پینل کو اس ہیٹ میں مکمل فٹ کرتے ہیں اور آپ وہ طریقہ کا بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ایپ فائیو کا ڈسپلی یعنی یونٹ کس طریقے سے ایزی ری چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کی یونٹ کی سٹپ جو ہے وہ سٹ کے اندر جو اس کا چیک ہے اس پہ لگا جانی ہے یہ آپ چیک کرنی ہے میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں آپ اس طریقے سے احتیاط سے لگانی ہے اس کا میں آپ نے جلدی نہیں کرنی اس کے بعد ہم اس میں بیٹری اس کی اپنی جو بیٹری ہم نے پہلے نکالی تھی اب ہم وہ بیٹری اس سٹ میں فٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا بیک پینل اٹھاتے ہیں اور اس کا جو ہے فنگر پرنٹ وغیرہ سٹپ وہ سیٹ میں ایڈ کرتے ہیں اب ہم جلدی سے اس کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ اس سیٹ میں فٹ کر دیتے ہیں اور فنگر پرنٹ فٹ کرنے کے بعد اس کے بیک پینل کو بھی فٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کا فنگر پرنٹ کا کلپ جو ہے اس کو اپن لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کے بیک پینل یا بیک کور کو اس سیٹ کے اوپر مکمل آہستہ آہستہ جیسے کہ اس ویڈیو میں میں کر رہا ہوں آپ نے بھی اس طریقے سے آہستہ ایسا کرتے ہوئے اس کو مکمل بورڑ کے اوپر جو ہے وہ فٹ کر دینا ہے اور اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کا یونٹ یعنی کہ ڈسپلی پینل جو ہے وہ فٹ نہیں کرنا اگر آپ پینل پہلے فٹ کریں گے تو یہ آپ کا پینل ڈیمج ہونے کا خطرہ ہے اگر آپ کھولے ہوئے یعنی کہ مکمل کھلا ہو سیٹ ہو تو اس پہ آپ بیک پریس کریں گے تو اس پہ کسی قسم کا بھی ڈیشو نہیں ہوتا آپ جے سیٹ آن ہو رہا ہے اور آن ہونے کے بعد میں آپ کو اس کا ٹچ اور ڈسپلی مکمل طریقہ کا چیک کرواتا ہوں یہ آپ لائٹ میں چیک کر لیں اور لائٹ کے بعد چیک کر لیں اب میرے پاس سیٹ آن ہو چکا ہے اب اس پہ میں اس کا جو پاسورڈ ہے وہ ان کرتا ہوں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یونٹ کی جو حالت ہے یہ دیکھ لیں آپ چیک کر لیں یہ بہتر طریقے سے جو ہے ور کر رہا ہے اور یونٹرے یہ اس کے ساتھ میچ بھی ہے اور کیمرے وغیرہ بھی آپ اس میں چیک کر لیں اس کی کیمرے وغیرہ بھی بلکہ اوکے ور کر رہے ہیں تو اب ہم اس میں سیلیکون لگا کر اس موبائل کو جو ہے یہ آپ چیک کر لیں فٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے اس کی سائٹ پر سیلیکون وغیرہ احتیاز سے آہستہ آہستہ کر کے لگانی ہے اور اس کو موبائل کو اس کے بعد ربڑ گم کی مجھے سے ہم نے فٹ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر والی سائٹس کھونر اور پھر اس کے بعد بیک والی سائٹس پر آپ نے جو ہے جو ہے جیلی گم یعنی کہ یہ گم جو ہوتی ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے جیسے کہ میں لگا رہا ہوں اس گم نے آپ نے جلدی بلکل بھی نہیں کرنی آہستہ سے احتیاز سے کیونکہ اگر آپ اس سے گم جلدی کریں گے تو اس سے آپ کا ڈسپلی پینل جو ہے وہ بریک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد گم لگانے کے بعد آپ نے موبائل پینل کو بیک والی سائٹس سے جو ہے ہلکہ سپریس کرنا ہے اور مکمل پریس کرنے کے بعد آپ نے اس پر ربڑ گم وغیرہ لگا دینی ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں میں لگا رہا ہوں اور پھر پہلے سے نیچے والی سائٹس سے اور پھر اس کے بعد پوپر والی سائٹس پر آپ نے جو ربڑ گم وغیرہ لگا دینی ہے اور اس کے بعد سینٹر میں گم لگا کر آپ نے اس کو تقریب بن تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے اور میرا ساتھ دینے کے لیے تمام بھائیوں کا شکریہ جو لوگ دوست موبائل کی رپیرنگ سیکھنا چاہتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں کہا تھا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ موبائل رپیرنگ سے لیٹر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تمام دوستوں کو بہت سانی مصول ہو سکے شکریہ اللہ حافظ